دوستو بھارت سرکار کے منسٹری آف ہیلتھ میں ایک بورڈ ہے جس کا نام ہے NBEMS یعنی National Board of Examinations for Medical Sciences اس بورڈ میں پچپن کے قریب پوسٹیں نکلی ہیں اور یہ پوسٹیں جونیئر ایسسٹنٹ سے لے کر سٹینوگریفر، لا آفیسر، کانٹینٹ ہو گیا یا پھر ایسسٹنٹ پروگرامر ہو گیا اس طریقے کی پوسٹیں ہیں پچپن پوسٹیں جن کی تفصیل ابھی کچھ دیر بعد آپ کو دے دوں گا ان کی جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سال سے سنتیس سال کے درمیان ہے پوسٹ وائز ان کی ایج لیمٹ ہے اپر ایج لیمٹ اور ان کی جو کالیفیکیشن ہے وہ ٹین پلس ٹو سے لے کر گریجویشن اور پھر کئی پوسٹوں کے لیے پوسٹ گریجویشن کی کالیفیکیشن بھی ہے ان پوسٹوں کے بارے میں تھوڑی جانکاری دینے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پوسٹی وائبز وزاکر گلیسیو کو فالو ضرور کریں اس ویڈیو کو بھی آپ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھ پائیں اور وہ اس اپرچنیٹی کا فائدہ اٹھا پائیں ویڈیو پورا دیکھا کریں کیونکہ میں ویڈیو کے اندر تھوڑی تفصیل دینے کی کوشش کرتا ہوں اور جو میسیجز بعد میں مجھے آتے ہیں کہ اس میں کتنی ایج ہے کیا کالیفیکیشن ہے ان کے جوابات میں اسی ویڈیو کے اندر دیتا ہوں اور پھر ان میسیجز کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو دو سے تین منٹ کا ویڈیو ہوتا ہے آپ ویڈیو جو ہے وہ مکمل دیکھا کریں اور جو بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی یہ فرد بنتا ہے کہ اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں جو آنی اپلائیڈ لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں دوستو NBEMS یعنی National Board of Examinations for Medical Sciences یہ ایک بورڈ ہے Ministry of Health Government of India کا اسی بورڈ میں پچپن کے قریب پوسٹیں نکلی ہیں اور یہ پوسٹیں کونسی ہیں ان کے لیے کیا qualification ہے کیا criteria ہے کتنی age ہے وہ پوسٹ وائز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا دوستو جونئر ایسسٹنٹ کی چوبیس پوسٹیں ہیں اس کے لیے 10 پلس 2 ہونا چاہے کسی بھی ریکنائزڈ بورڈ سے اور اس کے پاس کمپیوٹر کا بھی knowledge ہونا چاہے اس کے علاوہ اس کی age limit جو ہے وہ 27 سال ہونی چاہے اپ پر age limit میں جو چھوٹ دی جاتی ہے government services میں کیا ہے وہ SC ہے ST ہے OBC ہے X-Series Man ہے PWBD ہے وہ جو relaxation ہوتی ہے وہ relaxation اس میں بھی دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اس tenographer کی پوسٹیں ہیں 10 پلس 2 اس کے لیے qualification ہے اور انگلیش شارٹ ہینڈ جو ہے وہ 80 ورڈ پار منٹ ہونا چاہے اور 30 ورڈ پر منٹ جو ہے اس کی ٹائپنگ کی سپیڈ ہونی چاہے age limit اس کی بھی 18 سے 27 سال رکھی گئی ہے junior accountant کی پوسٹیں ہیں اور یہ اس میں graduation ہونی چاہے آپ کو with math statics یا commerce اور اس کی جو age limit ہے وہ 27 سال اپر age limit رکھی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ junior programmer کی پوسٹیں ہیں اور ان پوسٹوں کے لیے جو qualification ہے وہ bachelor in engineering یا بی ٹیک ہونا چاہے یا بی سی اے ہونا چاہے یا ڈائیک کا ڈپلومہ ہونا چاہے اس کے پاس سی لیول کا اور اگر یہ نہیں ہے تو degree in computer science اگر ہے وہ بھی چلے گا آئی ٹی ہے electronics ہے یا specialization computer science میں اگر ہے یا اس کے equivalent ہے کوئی بھی degree تو وہ اس post کے لیے eligible ہے اس کے لیے جو age limit ہے وہ 27 سال رکھی گئی ہے اس کے ساتھ law officer کی postے ہیں اور law officer کے لیے جو eligibility ہے وہ bachelor's degree ہونی چاہیے یعنی llb ہونا چاہیے اور 50% marks کے ساتھ ہونا چاہیے اور ساتھی ساتھ تین سال کا بار practice یا بار consult registration بھی ہونی چاہیے وہ law officer کے لیے eligible ہے اس کی جو age limit ہے وہ 35 سال رکھی گئی ہے اپر age limit جب تی ڈائریکٹر medical کی کچھ postے ہیں اور ان postوں کے لیے master in medical ہونا چاہیے اور اس کی جو age limit رکھی گئی ہے وہ 35 سال رکھی گئی ہے دوستو NBEMS یعنی national board of examinations for medical sciences کی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پہ آپ کو جانا ہے وہاں پہ آپ کو کریئرز اور جابز کا ایک کولم ملے گا اس میں جانا ہے اور اس میں جانے کے بعد آپ کو اپنا فارم پورے طریقے ومن کنڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی فی ایگزیمٹ کی گئی ہے یعنی ان کو بھی کوئی فی نہیں دینی ہے فارم کم تک بھریں گے ہم تو آپ کو یہ فارم آن لائن موڈ سے بیس اکتوبر دوہزار تئیس تک بھرنا ہے اور اس کے لئے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کو ان بی ای ایم ایس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ کو اپنا فارم سبمیٹ کرنا ہے دوستو اسی طرح کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے اس لئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پوزیٹیو وائپس بھی زاکر بلیسی کے پیج کو آپ ضرور فالو کریں اور اس ویڈیو کو بھی آپ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ جان پائیں کہ کیا ان کی الیجبلٹی جو ہے ان پوسٹوں کے لئے بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی ہے اور ان کو بھی ان پوسٹوں میں فارم بھرنے کا موقع فرام ہو مزید جانکاری آپ ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں بیس اکتوبر لاسٹ ایٹ ہے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم آدھا